اسلام علیکم ناظرین تاریخ کی دنیا میں خوش آمدے مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے قابل بھروسہ اور سب سے محفوظ سمجھی جانے والی گاڑی لینڈ کروزر جو سابق وزیراعظم عمران خان کے کافلے میں تھی اس میں آگ کس نے لگائی اور کیسے لگائی یہ گاڑی کتنی قابل بھروسہ ہے لینڈ کروزر کب بنی اور کیسے لینڈ کروزر کے اندر آخری سرہ کے کون سے فیچرز ہیں جس کی وجہ سے دنیا اس پر بھروسہ کرتی ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا ناظرین اگر آپ تپتے سہراؤں میں فکر مند ہوئے بغیر کئی سو کلومیٹر دور تک کھو جانا چاہتے ہو یا پھر اگر آپ کو برف پوشت بہاڑوں دلدلی علاقوں جنگلوں اور دشوار گزار راستوں پر سفر کرنا ہو تو آپ ہمیشہ کسی اچھی گاڑی کا انتخاب کرتے ہیں لیکن اگر آپ ان تمام جگہوں سے بحفاظت واپس آنا چاہتے ہو تو لینڈ کروزر کا آپ اسعمال کرتے ہیں ویسے بھی جب گاڑی کی بات ہوتی ہے تو گاڑیوں کے شوقین افراد کی ترجیحات میں کچھ بنیادی باتیں جیسے کہ پائداری سیفٹی اور لگزری ضرور شامل ہوتی ہیں ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ یہ سب کی سب گوالٹیز ایک گاڑی میں آپ کو ایک ساتھ مل جائے لیکن آج میں آپ کو لینڈ کروزر کے بارے میں وہ معلومات دینے جا رہا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ عمران خان پر کیا جانے والا یہ ایک پلینڈ حملہ تھا اس گاڑی کو آگ لگ ہی نہیں سکتی ناظرین اس مشہور زمانہ لینڈ کروزر کی کہانی شروع ہوتی ہے انیس سو پچاس میں کہ جب کورین وار کے دوران ایسی گاڑیوں کی ضرورت محسوس کی گئی کہ جنہیں جنگ کے دوران دشوار گزار راستوں پر استعمال کیا جا سکے امریکہ نے جاپان کی مشہور کمپنی ٹیوٹا کو ایسی ایک گاڑی تیار کرنے کا ٹاسک دیا ٹیوٹا کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ ٹیوٹا جنگ عظیم کے دوران بھی جاپانی فورسز کیلئے گاڑیاں تیار کر دی رہی تھی کمپنی نے دی گئے ریکوائرمنٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے اس میں ایک پروٹو ٹائپ تیار کر کے پیش کر دیا تاہم ٹیوٹا کی اس پروٹو ٹائپ پر ایک اور جاپانی کمپنی مدسوبشی کی گاڑی کو فوقیت دی گئی یعنی ٹیوٹا کی پروٹو ٹائپ کو ریجیکٹ کر دیا گیا لیکن ٹیوٹا نے ہمت نہیں ہاری اور انیس سو اکاون میں پہلے سے زیادہ فیچرز کے ساتھ ایک نئی پروٹو ٹائپ تیار کر کے پیش کر دی اس موڈل کو ٹیوٹا جیپ بیجے کا نام دیا گیا ٹیوٹا کے اس موڈل کو شہرت اس وقت ملی کہ جب ٹیسٹ ڈرائیو کے دوران اس گاڑی نے بہترین آف روڈنگ صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے موڈ فوجی پہاڑ کے چھے چیک پوائنٹس کو آسانی سے کلئر کر دیا اور آٹھ ہزار دو سو فٹ کی بلندی تک پہنچ گئی اس وقت یہ وہ پہلی گاڑی تھی جو اتنی بلندی تک پہنچ سکی تھی اس ٹیسٹ ڈرائیو سے متاثر ہو کر جاپان کی نیشنل پولیس ایجنسی نے کمپنی کو فوراں دو سو نواسی ایسی آف روڈ گاڑیوں کی تیاری کا آرڈر دے دیا شروع میں یہ گاڑی فورسز کے استعمال میں رہی ٹیوٹا نے اپنے اس آف روڈ موڈل میں تبدیلیاں کی اور عام لوگوں کے لیے بھی باقاعدہ پروڈکشن شروع کر دی اس کی فروخت میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کو بے حد پسند کیا جانے لگا لیکن ٹیوٹا کو ملیس کمپنی جس نے پہلی مرتبہ جیپ تیار کی تھی اس کی طرف سے جیپ کا نام استعمال کرنے کی وجہ سے ٹریڈ مارک وائلیشن کر دیا کمپنی نے گاڑی کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے انیس سو پچپن میں ٹونٹی سیریز کے نام سے لینڈ کروزر کا ایک نیا موڈل متعرف کروا دیا ٹونٹی سیریز کا انجن پچھلے موڈل سے زیادہ ہاسپارکہ تو تھا ہی لیکن ساتھ ہی کمپنی نے اس کی ایکسپورٹس کو بڑھانے اور عام لوگوں کو مزید اٹریکٹیو اور اپیننگ بنانے کی غرض سے اس کی چیسز کے بنیادی ڈیزائن میں کافی تبدیلیاں کی اور اسے ایک سٹائلش لک بھی تھی لیدھر ٹاپ اور ڈورز کے ساتھ یہ کافی زیادہ خوبصورت دکھائی دینے لگی اس کے علاوہ اس کی سیٹس کو بھی مزید کمفرٹیبل بنایا گیا گاڑی کے اس اپگریڈ ورجن کو برازیل، مشرق وستہ اور دوسری بڑی مارکیٹس میں کافی زیادہ کامیابی ملی امریکن مارکیٹ میں پہلی لینڈ کروزر انیس سو اٹھاون میں پہنچی تھی اس وقت لینڈ کروزر کی قیمت تقریباً پچیس سو امریکن ڈالرز تھی لینڈ کروزر کی کامیابی اور کسٹمرز کے فیڈبیک کو دیکھتے ہوئے کمپنی نے انیس سو ساٹھ میں فورٹی سیریز متعرف کروا دی میٹل ٹاپ اور میٹل ڈور کے ساتھ اب لینڈ کروزر پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور مضبوط دکھائی دینے لگی تھی آف روڈنگ کو مزید موثر بنانے کے لیے فورٹی سیریز لینڈ کروزر میں پہلی مرتبہ لو رینج گیر بھی متعرف کروایا گیا جبکہ اس میں انجن بھی ٹوئنٹی سیریز کے مقابلے میں زیادہ ہارس پارک لگایا گیا تھا انیس سو ساٹھ میں متعرف ہونے والے یہ سیریز اب بھی پاکستان کے پہاڑی علاقوں اور افریقہ میں کامیابی سے چلتی ہوئے دکھائی دیتے ہیں ناظرین فورٹی سیریز جب امریکہ میں متعرف کروائی گئی تو امریکنز کو یہ جاپانی پروڈکٹ اس قدر بھاگے کہ انیس سو پینسٹھ تک یہ امریکہ کی مارکیٹ میں بیسٹ سیلنگ ویکل بن گئی ناظرین انیس سو ساٹھ کی دہائی کے وز تک اس گاڑی کی بڑھتی مقبولیت کے باعث دنیا بھر میں اس کے پچاس ہزار یونٹس فروخت ہو چکے تھے لیکن ٹوئوٹا کے سیٹسفائیڈ کسٹمر اب لینڈ کروزر کے ایسے موڈل کا مطالبہ کر رہے تھے جس میں آؤٹڈور اکٹیوٹیز کے لیے زیادہ لوگوں کے ساتھ سفر کر سکیں ٹوئوٹا نے فوراں ریسپانڈ کیا اور کمپنی نے انیس سو سٹھ سٹھ میں لینڈ کروزر ففٹی فائف سیریز سٹیشن ویگن مارکٹ میں لے آئی فور ڈورز جدید ڈیزائن اور چھے لوگوں کے بیٹرین کی گنجائش کے ساتھ یہ موڈل بھی کسٹمر کی طرف سے بے حد پسند کیا گیا ٹوئوٹا کو اپنی اس گاڑی کی مقبولیت کا بخوبی اندازہ تھا گاڑی کے آف روڈنگ کی کیپیبلیٹیز کو برقرار رکھتے ہوئے کمپنی کے پیش نظر اب یہ بھی تھا کہ اس میں کمفرٹ لیول بھی بڑھایا جائے ٹوئوٹا نے انیس سو اسی میں لینڈ کروزر کی ایک اور سیریز متعارف کروائی یہ تھی سکسٹی سیریز نظر سکسٹی سیریز میں گاڑی کی انٹیریئر کو کافی حد تک تبدیل کیا گیا اس کے ساتھ اس کے انٹیریئر میں کافی تبدیلیاں لائے گئیں ڈرائیور پوسچر کو سپورٹ کرنے کے لیے اس سیریز میں فرنٹ بینچ سیٹنگ کو اب الہدہ دو سیٹوں میں تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ پیسنجر کیپیبلیٹی چھے سے گھٹ کر پانچ تک کر دی گئی چھے سیریز میں پہلی مرتبہ ائر کنڈیشنز کی دسیابی فیبرک سیٹوں کی وجہ سے انڈیویجیل کسٹمرز کی طرف سے اس کو کافی پذیرائی ملی ناظرین یہاں پہ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے چلے کہ آپ نے شاید ایک سویس جوڑے کے بارے میں ضرور سن رکھا ہوگا اگر نہیں سنا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جوڑا سنتیس سال سے دنیا کے سفر پر ہے آج تک اس کا یہ سفر جاری ہے لیکن یہاں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اس مشکل سفر میں جو تیسرا باعتماد ساتھی ہے وہ ایک سکسٹی سیریز لینڈ کروزر ہے جس پر اس جوڑے نے ایک سو اسی سے زائد ممالک میں ساڑھے ساتھ لاکھ کلومیٹر کا سفر کیا ہے کسی ایک ہی گاڑی پر کیا جانے والا یہ دنیا کا سب سے لمبا سفر ہے ناظرین اس جوڑے کا نام گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے ٹیوٹا کمپنی نے اپنے لیجنڈری آف روڈ لینڈ کروزر کو جدید سے جدید بنانا جاری رکھا اور انیس سو چوراسی میں سیونٹی سیریز مارکٹ میں لے آئی ناظر یہاں یہ بات یاد رہے کہ سیونٹی سیریز لینڈ کروزر فورٹی سیریز کے اپگریڈڈ موڈل کے طور پر سامنے آئی تھی اور یہ ایک ہیوی ڈیوٹی موڈل تھا اس سیریز میں بارڈی پینل کی مٹائی میں ایک میلی میٹر تک کا اضافہ کیا گیا تاکہ گاڑی کی پائیداری یعنی ڈیوریبلیٹی کو بڑھایا جا سکے اس کے علاوہ گاڑی کی سٹائلنگ میں بھی تبدیلیاں کی گئیں سیونٹی سیریز کو موسٹ ریلائیبل سمجھا جاتا ہے ناظرین اگلے ہی سال یعنی کے انیس سو پچاسی میں ٹیوٹا نے سیونٹی سیریز کا ایک لائٹ ڈیوٹی موڈل بھی متعرف کروا دیا جو آگے چل کر پرادو کے نام سے مشہور ہوئی کمپنی کے مطابق لینڈ کروزر کو کمز کم پچیس سال تک کا لائف سپین رکھنے کے لئے ڈیزائن کیا جاتا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ گاڑی اس سے بھی زیادہ عرصے تک بہترین ساتھ نبھاتی ہے ناظرین انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی کمپیٹیٹیف نیس کو دیکھتے ہوئے کمپنی نے اپنی لینڈ کروزر سیریز میں اپگریٹس کا سلسلہ جاری رکھا گاڑی کمفرٹ اور لگزری تو تھی ہی لیکن اس کے ساتھ ہی کمپنی نے اب سیفٹی اور سیکیروٹی کو بڑھانے پر کام شروع کر دیا انہی تمام خصوصیات کو مدنظر رکھتے ہوئے کمپنی نے 1989 میں ایک نئی سیریز لانچ کی اور یہ تھی لینڈ کروزر 80 سیریز اس سیریز میں پہلی مرتبہ ائر بیکس اور انٹی لاک بریکنگ سسٹم متعرف کروایا گیا پیسنجر سیٹس کی تعداد میں سکسٹی سیریز کی پانچ کے مقابلے میں تین کا مزید اضافہ کر کے آٹھ کر دیا گیا سٹائلنگ میں بھی خاطرخواہ تبدیلیاں کر کے اب اس گاڑی کے لیکجری لیول کو اپگریٹ کر دیا گیا ناظرین ایٹی سیریز ٹیوٹا الیکس فور ففٹی کے لیے بنیاد ثابت ہوئی جو ٹیوٹا کے لیکجری برینڈ لیکسس کی پہلی گاڑی تھی دوزن لینڈ کروزر کی شہرت کو مزید بلندی اس وقت ملی کہ جب انیس سو چینوے میں اس لینڈ کروزر نے ڈاکار ریلی میں حصہ لیا اور پہلی پوزیشن بھی حاصل کی نہ صرف انیس سو چینوے میں بلکہ لینڈ کروزر نے دوہزار ایک اور دوہزار پانچ اور دوہزار چودہ میں بھی اسی ریلی میں پہلی پوزیشن حاصل کی اس ریلی کو دنیا کی مشکل ترین ریلی سمجھا جاتا ہے لینڈ کروزر ایک بہترین آف روڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کمفرٹیبل فیملی گاڑی بن چکی تھی انیس سو نوے کی دہائی میں لینڈ کروزر نے بہت تیزی سے ایوالف کیا اور کمپنی ایٹی سیریز کے سکسیسر کے طور پر ہنڈرڈ سیریز مارکٹ میں لے آئی ٹیوٹا نے اس سیریز میں لیکزوریس لوگ کو مزید بہتر بنانے کے ساتھ اس میں جو اہم تبدیلی کی وہ یہ تھی کہ اس میں اب وی ایٹ انجن لگایا گیا ہنڈرڈ سیریز میں رائٹ کمفرٹ کو بڑھانے کے لیے لینڈ کروزر میں پہلی بار الگ فرنٹ سسپینشن کا اضافہ کیا گیا لینڈ کروزر کی انہی خصوصیات کی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا ادارہ یونائٹڈ نیشن بھی اس کو اپنی فیلڈ ویکل کے طور پر استعمال کرتا ہے ناظرین جو لینڈ کروزر کی سب سے خاص بات ہے وہ یہ کہ یہ سخت جان ہونے کی وجہ سے مشکل راستوں سے گزرنے کے بعد ہی اس میں وی ایر انڈ ٹیئر بلکل نہیں ہوتا یا بلکل بہت کم ہوتا ہے اگر ہو بھی جائے تو آسانی سے ریپیئر کروایا جا سکتا ہے ناظرین لینڈ کروزر نے لگزری میں تو اضافہ کیا ہی لیکن وہ اپنی بنیادی آف روڈنگ کیپیبلیٹی سے دور نہیں ہوئی کمپنی انہی باتوں کو متنظر رکھتے ہوئے دوہزار آٹھ میں ایک نئی سیریز مارکٹ ملائی اور یہ تھی کو بڑھا دیا گیا اس سیریز میں گاڑی کی لمبائی اور چڑھائی میں کچھ اضافہ کیا گیا وی ایٹ انجن کی طاقت بڑھا دی گئی پتریلے راستوں سہراؤں اور اترائی کے دوران اسسٹ کے لیے اس میں پہلی بار کرول کنٹرول کا اضافہ کیا گیا ناظرین یہ فیچر گاڑی کی خود بخود سپیڈ کم کر دیتا ہے جب گاڑی کسی سہرہ یا اترائی میں سفر کر رہی ہوتی ہے ٹیوٹا نے حال ہی میں لینڈ کروزر 300 سیریز متعرف کروائی ہے جس سے 2021 میں لانچ کیا گیا تھا اس کی لمبائی چڑھائی 200 سیریز جتنی ہی اہم ہے جبکہ اس کے وزن میں 200 سیریز کے مقابلے میں 200 کلو گرام تر کمی کی گئی ہے اس وقت لینڈ کروزر کی زیادہ سے زیادہ قیمت 130,000 ڈالر تک پہنچ چکی ہے ناظرین لینڈ کروزر کی پائیداری آف روڈ صلاحیتوں کی وجہ سے کئی انٹرنیشنل ریلیف آرگنائزیشن ہیوی ڈیوٹی ورک کمپنیز اور ایڈونچر کے شوقین افراد ان میں یہ گاڑی بہت زیادہ مقبول ہے فوربس کے مطابق لینڈ کروزر جب کوئی خرید لے تو وہ 10 سال تک اسے کم از کم استعمال کرتا ہے یہ تمام گاڑیوں کے نسبت اچھی قیمت میں فروغ بھی ہوتی ہے ناظرین اس مشہور زمانہ گاڑی کے آج تک دنیا میں 170 ممالک میں 10 ملین سے زائد یونٹس فروغت ہو چکے ہیں لینڈ کروزر کے سب سے زیادہ یونٹس 2015 میں فروغت ہوئے جب اس گاڑی کے 4.5 لاکھ یونٹس پوری دنیا کے کسٹمرز نے خریدے یہ ٹوٹا کمپنی کی سب سے زیادہ عرصے تک چلنے والی گاڑی ہے جو 70 سال سے زائد کا عرصہ ہونے کے باوجود آج بھی بے حد پسند کی جاتی ہے اور ناظرین اب بات کرتے ہیں پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پاکستان کی عوام کے دلو جان عمران خان کے بارے میں عمران خان کے کافلے میں گجرات میں جلسے سے خطاب کرنے کے بعد عمران خان جب اسلامباد واپس جا رہے تھے تو رواد کے مقام پر ان کی گاڑی کے بالکل پیچھے لینڈ کروزر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ گاڑی مکمل جل گئی ناظرین اس پر تب بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ عمران خان کو قتل کرنے کی سازش تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو بال بال بچا لیا تھا افسوسناک بات یہ ہے اس لینڈ کروزر پر تحقیق کرنے کی بجائے معاملے کو اس طرح سے رفع دفع کر دیا گیا کہ اس میں شارٹ سرکٹنگ ہوئی ہے اب آپ نے اس گاڑی کے بارے میں تمام در تفصیلات جانی آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا اس لیول کی گاڑی کے اندر شارٹ سرکٹنگ ہو کر اس کو خود بخود آگ لگ سکتی ہے یا پھر عمران خان کو مارنے کے منصوبے کے طور پر اس میں کوئی اس ٹائپ کی ڈیوائسز لگائی گئی تھی کہ اسے اچانک آگ لگا دی گئی ناظرین چوکہ عمران خان جب سفر کرتے ہیں تو ایک ہی کلر کی تین گاڑیاں سفر کر رہی ہوتی ہیں اور وہ تینوں گاڑیاں لینڈ کروزرز ہوتی ہیں نہیں پتا کہ کپتان کون سی گاڑی میں بیٹھے ہیں اسی وجہ سے شاید بچت ہو گئی ورنہ مارنے والوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کمٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے اللہ خوبارس